حضور تشریف لائے اور آقا کریم نے فرمایا من یاخذ انیہا اولائل کلمات فیعملو بہنہ او یولم من یعملو بہنہ اچھا میرے پاس کچھ باتیں ہیں کوئی ہے جو سنیں اور اس پر عمل کریں یا ان کو پہنچاتے جو اس پر عمل کریں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کل تو آنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں جو حاضر ہوں تو آقا کریم نے فآخذ بیدی حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا فَأَدَّ خَمْسَنْ اور پانچ چیزیں گنوائیں فَقَالَ فَرْمَایا اِتَّقِ الْمَحَارَمْ تَقُنْ عَابُدَ النَّاسِ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار دو ہوگا ایک بندہ سو نفل بھی بڑھتا ہے اور نظر بھی بٹکتی رہتی خیال بھی بھیکتے رہتی نہیں نیکی کرنے سے زیادہ ہم گناہ سے بچ رہا ہوں اس فلسفے کو حضور نے دو لفظوں میں بیان فرمیا نیکی کرنے سے جس طرح ہمارے حکامہ کہتے ہیں علاج سے بہتر پرہیز ہے جو پرہیز ہے وہ علاج سے بہتر ہے تو حضور نے فرمایا اِتَّقِ الْمَحَارَمْ تَقُنْ عَابُدَ النَّاسِ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تو ہی ہوگا دوسری بات وَرْدَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَقَا تَقُنْ عَغَنَ النَّاسِ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا سب سے بڑا غنی تو ہی ہوگا اللہ کی تقسیم پہ بندہ نہیں راضی ہوگا تو کیا ہوگا واصف علی واصف نے لکھا تھا کہ غم کسے کہتی ہیں اس نے کہا اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غام ہے اللہ کہتا ہے میں بارش ڈالوں بندہ کہتا ہے نہ آئے ہوگا کیا جو اللہ چاہے گا پھر بارش آگی تو بندہ دکھی ہو گیا کہ نہ ہو گیا تو جے کہے بندہ کہ مالک جے تو میرے دکھ بچ راضی پھر میں سکھنوں چلے ڈاؤں تو اس بارش میں مزہ لے گا کہ نہیں لے گا میاں صاحب فرماتے ہیں دکھا ہمیشہ تے سکھ کتائیں تے دکھا تو سکھ وارے دکھ قبول محمد بخشہ راضی رین پہ آئے تو غم کیا ہے اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام اور جب اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا جائے تو پھر غم نہیں رہتا اسی لئے جو اللہ والے ہوتے ہیں لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ انہیں کوئی ٹینشن ہوتی نہیں ہے ٹینشن تو ہو کہ مزاج کے خلاف بات ہو تو جو رب چاہتا ہے یہ اس پہ راضی ہوتے ہیں پھر جو ہوتا ہے یہ کہتے ہیں تیری تقدیر پہ ہم راضی ہیں تو فرمایا حضور نے کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا تو اپنے ہمسائی کے ساتھ اچھا سلوک کر مومن ہوگا ایمان یہ ہے ہم نے تو روایات میں پڑا ہے کہ ہمسائیہ بھوکا سوجے تو چالی دن نماز قبول نہیں ہوتا ہمسائیگی کا خیال رکھو آج تو خیر امیروں نے اپنی بستییں الگ کر لینا امیر الگ بستیوں میں غریب الگ بستیوں پہلے گلی میں ایک امیر رہتا تھا دس غریب رہتے تھے اس دس غریبوں کا اس امیر کو خیال رہتا تھا اسے پتا تھا کس گھر میں چولا نہیں جلا کس کی بیٹی جوان ہو رہی ہے کس کو کیا مسئلہ ہے کس کے گھر میں بیماری ہے اور علاج میں نے کروانا ہے ہم نے کہا ہم رہیں گے آلی نصب بستیوں میں تمہارے ان کچھی گلیوں میں تمہارے بتعذیب بچے ہمارے بچوں کو خراب کرتے ہیں یہاں سیت بگڑتی ہے یہاں جو ہے وہ مچھر اور ملیریا بہت سارا ہے رب نے کہا پھر ڈنگی تمہارے پاس بھی بیٹ چون اور وہ صاف پانیوں میں ہی ہوتا ہے آج ہم نے بستی ہیں الگ الگ کر لیے جبکہ ہمیں خیال دیا گیا کہ غریب لوگوں کا خیال رکھو اور غریب لوگوں کا لحاظ رکھو کہا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو تم مسلمان بن جاؤ گے یہ ہے اسلام کا رنگ جو تمہارے اوپر چڑے گا مجھے اپنے والد گرامی کی ایک بات یاد آئی آپ فرمایا کرتے تھے جس شخص سے پیار ہو جائے نہ اس کی آخرت کے لیے سوچا کرو کہ اس کی آخرت ٹھیک ہو جائے اس کے لیے محنت کرو کوشش کرو جو تم کر سکتے ہو کہ اس کی آخرت ٹھیک ہو جائے اللہ اکبر اور آخری بات جو حضور نے فرمائی وَلَا تُقْسِتِ الدِّحْكِ فَإِنَا قَسْرَتَ الدِّحْكِ تُمِیتُ الْقَلْبِ اے ابو حریرہ زیادہ ہسا نہ کرو زیادہ ہسنا دل کو مردہ کرنے دل مردہ ہو جاتا ہے ہسنے سے بلکہ فرمایا گیا کہ فَلْيَدْحَكُ قَلِيلًا وَلْيَبْكُ تو رب بال تو نہیں نکالے گا اللہ تعالیٰ و شخص کو جنت اتا فرمائے لَا خیرَ فِي أَنِن لَا تَبْكِ مِنْ خَشِيَتِ اللَّهِ امام ابو نیم نے لکھا ہلیہ میں اس آنکھ میں بھلائی کوئی نہیں ہے جو خوفِ خدا میں روتی نہیں رونے کا مزاج بناو طبیعت کے اندر نرمی پیدا کرو اگر طبیعت سخت ہے بعض لوگ طبن سخت ہوتے ہیں تو روزانہ شام کے وقت قبرستان میں جا کر کے کچھ وقت گزار کے آیا کرو اپنی طبع میں نرمی پیدا کرو طبیعت میں سادگی پیدا کرو اپنے زندگی کے معاملات کو زیادہ نہ پھیلاؤ کہ جو حساب دینا مشکل ہو جائے ہاں ہر بندہ چاہتا تو یہ ہے کہ میری زندگی آسودہ ہو آسودہ ضرور بناو زندگی کو لیکن خیال رکھو کہ اس دنیا کی زندگی کی آسودگی سے آخرت کی آسودگی جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے یہ چار دن کی زندگی ہے ختم ہو جانی تھوڑی ہے بالکل سانسوں کی گنتی ہے اور ختم ہو جانے والی اور وہ زندگی نہ ختم ہونے والی اس لیے خندق کھوتے صحابہ پر جب حضور کو پیار آیا تو دعا کیا دی اے اللہ میرے انسار کو بھی بخش دے میرے مہاجروں کو بھی بخش دے کیونکہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے ان کی آخرت کی زندگی کے لیے خاص طور پر دعا مانگی اس لیے اپنی آخرت کی زندگی کے بارے ترجیہ ہم سوچیں اور اپنی زندگی کو بہتری کے طرف لے جائیں پانچ گانہ نماز شیار زندگی بنا لیں زندگی جاتی ہے تو جائے لیکن نماز نہ جانے پائے حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو ترو تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا دیا موسیقی